بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صدق اللہ العظيم ناظرین اکرام اسلام کی تعلیمات میں جو عبادات مختلف قسم کے رکھے گئے ہیں ان میں ایک نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے جہاد ہے قربانی ہے وغیرہ وغیرہ مہد الحجہ میں ایک اہم ترین امتیازی عبادت بندہ مومن جذبہ قربانی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جس جانور کی قربانی کرتا ہے زباہ کرتا ہے اسی کو قربانی کہتے ہیں جو دس دیارہ اور بارہ ذلحجہ ان تین دنوں میں انجام پاتی ہے الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں ہیں اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے علاقوں میں بڑے جانور کی یہ بکروں اور مینڈوں غیرہ کی قربانی کرتے ہیں اور یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا عزم کیا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ میں جنت سے ایک مینڈہ بھی جا گیا اور اسی مینڈے کو زباہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور اسی سنت ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں برقرار رکھا نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا سورة القوسر میں جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض قوسر کی بشارت دی گئی قوسر کے عطا کیے جا دیں گی کہ انا آتو انا کل قوسر کہ پیغمبر ہم نے آپ کو قوسر عطا کی ہے آپ اس نعمت کی خوشی میں شکرانے کے طور پر فصل لی ربک اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھئے ونحر اور نحر کیلئے قربانی کیلئے ان نشانی اکہول ابتر بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا اللہ آپ کے نام کو بلند رکھے گا اور آپ کے طریقے آپ کے دین آپ کے لائحوی شریعت کو اللہ زندہ رکھے گا اس کا نام سر بلند ہوگا اور آپ کا دشمن بے نام انشان ہوگا تو صورت القوسر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف نماز کا حکم دیا جو بدنی عبادت ہے تو دوسری طرف قربانی کا حکم دیا جو ماری عبادت ہے قربانی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبکہ مشرقین بطوں کے نام پر جانوروں کو ضباہ کرتے تھے اور جانوروں کو بطوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے اور ایک شرق تھا یہ سراسر شرق تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کو ختم کر کے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قربانی کے سلسلے کو جاری رکھا جس میں ایک مسلمان ایمان کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام ہی سے جانور ضباہ کرتا ہے جس کو قربانی کہہ رہتا ہے قربانی یہ ایک عمل ہے جو صاحب نصاب پر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو صاحب نصاب بنایا ہے اس کے اوپر یہ قربانی ہر سال باجب ہوتی ہے جب بھی آدمی صاحب نصاب برقرار ہوتا ہے بنا جانور ہوتا ہے تو اس میں ساتھ حصے ہیں اونٹ ہے بیل ہے بھینس ہے گائے ہیں وغیرہ اور اگر چھوٹا جانور ہے بکری ہے مینڈا ہے مینڈی ہے وغیرہ تو اس میں سے ایک بکرہ ایک ہی ایک ہی ایک کی جانب سے ایک بکرہ ایک مینڈا ضباہ کیے رہے گا گائے وغیرہ ضباہ کر رہے ہیں تو ساتھ آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں یہ ایک شرعی حکم ہے جو قربانی سے متعلق ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں انشاءاللہ عید الازحا تک ہم قربانی کے مسائل اور قربانی سے متعلق بہت سی باتیں معلومات آپ کے سامنے بارت صاحب کے سفار ڈیلی میسیجز کے ذریعے سے بیشتے رہیں گے تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو اللہ تعالی عمل کرنے میں آسانی ہو اللہ تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعبانا ان الحمدللہ رب العالمين